السلام علیکم دوستو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اینو گاڑی ہے اور اس کو چلانے کا طریقہ میں آپ کو مکمل طور پر بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ چاپی سے اس کے سوچان کرنا ہے اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنی ہے گاڑی سٹارٹ کر کے پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ اس کا میٹر ہے ٹھیک ہے میٹر میں یہ یہ دیکھیں یہ اوپر والی دو ہے یہ جو ایک فیول کی دوسری ہے جو ہے نا اس کی گرم ہونے کی ایٹ والی سوئی ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ہے یہ ہوا کی ہے یہ ساتھ آگیا میٹر اس کا جو ہے نا سپیڈ میٹر اس کے علاوہ یہ آگیا جی آرپی ایم میٹر ٹھیک ہے یہ جو گرم والی سوئی ہے یہ جب دھو پہ چلے جائے گی تو دھو سے اوپر جو ہے نا یہ زیادہ گاڑی سمجھو کہ زیادہ گرم ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایک تک جاتی ہے ایک پہ تقریبا جانا یہ روٹین کے مطابق رہتی ہے اوپر جب جائے گی تو سمجھو کہ گاڑی گرم ہو رہی ہے یہاں پہ گاڑی جانا ہیٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو یہ جو ہے یہ پانچ سے اوپر جائے گی تو اس کی آواز جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ آپ گاڑی کو نکال سکتے ہو ویسے یہ دس پہ جو ہے نا جا کے پوری آواز کی دس پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے دس پہ ہوگی تو آپ اس گاڑی کو لے کے نکلیں پانچ سے کم تو بالکل گاڑی کو جو ہے نا گاڑی نا تو انڈ بریک چھوڑے گی نہیں گاڑی ملتب جو ہے نا چلنے کے قابل ہوگی ٹھیک ہے پانچ سے اوپر جائے گی اس کے بعد جا کے یہ لال والا جو نشان ہے یہ ختم ہوگا پھر جو ہے نا جا کے گاڑی چلنے کی پوزیشن میں ہوگی دس پہ جا کے اس کی ہوا پوری ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ رپیم میٹر جو ہوتا ہے اس میں جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جب یہ آپ ریس دے رہے ہیں گیر میں جب پندرہ تک چلا جائے تک تقریبا اس کے بعد جا کے آپ نے جو ہے نا گیر چینج کرنا ہے پندرہ تک یہ سوئی چلی جائے اس کے بعد جا کے آپ نے گیر کو چینج کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اس سے پہلے گیر نہیں ہوگا چینج کرنا پندرہ کے بعد جا کے اس کا گیر چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گیر کا میں نے آپ کو بتایا تھا چلو جو ہے نا دوسری ویڈیو میں لیکن ابھی دوبارہ سے بتا دیرتا ہوں یہ اس کا گیر ہے ٹھیک ہے تو گیر میں اس کے فنکشن ہے اس کا اپنی طرف لگا کے لگاؤ گے تو ریورس پیچھے کی طرف ہوگا اور آگے کی طرف یہ نشان اس کے اوپر پورے نشان آتی ہے گی ہے ٹھیک ہے تو آگے کی طرف لگائیں گے تو پہلا لگے گا پھر اسی طرح دوسرا لگے گا پھر ادھر تیسرا لگے گا پھر ادھر چوتھا لگے گا ٹھیک ہے لیکن جب وہ آپ نے اس کے بعد گیر چینج کرنا ہے کاری گیر مانگتی ہے پھر آگے اس کے بٹن یہ لگا ہوگا یہ اوپر کرنا ہے نیوٹول کر کے لازم نیوٹول کر کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر کر کے آپ نے پہلا گیر لگانا ہے تو پھر پیچھے دوسرا جب یہ اوپر کر کے آپ گیر لگیں گے پہلے کی جگہ لگ جائے گا پانچواں دوسرا کی جگہ لگ جائے گا چھٹا تیسرے کی جگہ لگ جائے ساتھوان چوتھے کی جگہ لگ جائے وہ آٹھوان ٹھیک ہے پھر اگر آپ گیر آپ کی گاڑی مانگ رہی ہے اس کے بعد بھی آپ کی گاڑی گیر مانگ رہی ہے آپ سپیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ساتھ والا پٹن لگا کے آٹھوان میں ڈال دیں گے تو یہ آپ کے ساڑھے آٹھ گیر ہو جائیں گے اللہ بھی اس کو آپ کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو پہلی تو بات کی ہے کہ پہلے گیر میں یہ گاڑی نہیں اٹھانے چاہتے ہیں اس کو دوسری یا تیسرے گیر میں اٹھانے تو بہتر رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا یہ اس کا آ گیا جناب ہوں اس کے ساتھ اس کو آگے کریں گے تو یہ جب اس کو پیچھے کریں گے تو اس کا سٹاپر لگ جائیں گے ٹھیک ہے سٹاپر لگ جائے گاڑی تھوڑا لوڈ میں ہوئی کی جیسے مطلب جانا کی سپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے یا اترائی میں ہے یا کسی طرح پہ آئیں تو وہاں پہ آپ یہ سٹاپر لگا سکتے ہیں گاڑی تھوڑا بھاری ہو کلکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کی یہ اس کو گمائیں گے پہلے اس کو بتا دیتا ہے یہ جو ہے نا اس کا اس کو یہ ویپر کیلئے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈبل اشارہ لگنا ہے تب بھی اس کو اوپر کریں گے تو ڈبل اشارہ چل جائیں گے ٹھیک ہے اینڈی کرٹر ڈبل اینڈی کرٹر تو اس کے علاوہ جو ہے نا اب یہ بتاتا ہوں اس کو اگر آپ آگے کی طرف گمائیں گے تو یہ ڈیم باتیاں ایک دفعہ گمائیں گے دو دفعہ گمائیں گے تو یہ فل لائٹ اس کی جلے گی ٹھیک ہے دوسرا لائٹ کا سسٹم اس کا نیچے بٹن بھی ہیں یہ والے ان میں سے بھی جل جاتی ہیں تو زیادہ یہ والے یوج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ ٹیم ہوگی یہ آگے فل ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح ہے ناظرین یہ اس میں پاور وینڈو ہے اس کے ساتھ یہ شیشہ اوپر کریں گے تو یہ والا شیشہ اوپر ہوگا دوسری سائیڈ کا شیشہ اوپر کرنا ہے تو اوپر کریں گے اس کو یہ اوپر ہوگا وہ والا اوپر ہوگا نیچے کریں Singed آپ لائٹ کر سکتے ہیں اس بٹن پھر اس میں ایک بٹن لگا ہور سے نہیں کھولے گاہ کسی سے نہیں کھولے گا ٹھیک ہے یہ لائٹ کھولیں گے تو پھر شیشہ اوپر نیچے ہوگا چلیں ناظرین یہ تھا اس کا طریقہ باقی تو کلچ کا آپ کو معلوم ہے کلچ دبا کے آپ نے گیر لگانا ہے مکمل طور پر کلچ دبا کے تو آپ نے گیر لگانا ہے گیر کا بھی میں نے بتا دیا ہے پھر اس کا سسٹم ہے یہ اسی کا یہ اسی طرح اسی آن ہوتا ہے یہ بٹن دبا کے اگر ہیٹر لگانا ہے تو پھر اس کو ادھر اس سائیڈ پہ دمائیں گے اس سائیڈ پہ تو یہ تو آپ کو پتہ یہ نشانات اس پہ دیئے گئے ہوں اوپر کریں گے آپ کو جدر چاہیے ادھر آواز جائے کیا اسی سائیڈ پہ جائے گی تو یہ والا جو ہے نا اس کو بند یہ نیچے والا جو ہے اس کو ہمیشہ بندی رکھیں یہ اس کی ٹیپ ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کے جو ہے نا یہ یہ اس کی ہے صندوق کی بریک اگر تو آپ صندوق چلتے چلتے آپ نے اچانے میں بریک مارنی ہے تھا تھوڑا اس کا سہرہ لیں گے آپ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بریک پہ جو ہے نا وہ صندوق کی تیر وہ جو ہے نا وہ جام ہوں گے تو بریک حرام سے لگ جائے گی نہیں تو آگے سے آپ بریک ماریں گے پیچھے سے لوگوں کی کوئی نے کوئی جو ہے نا صندوق زہر دیتی ہے گاڑی پہ یہ راس ہوتا ہے ٹریلہ ہے ٹھیک ہے لوڈ گاڑی ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے اس لیے یہ جو ہے نا دونوں اس کو بھی سارا لے سکتے ہیں آرام سے تو نہیں جو ہے چانک سے یہ ماریں گے تو جگہ پہ گاڑی جام ہو جائے گی پیچھے صندوق ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کی ہے یہ ہنڈ بریک ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ہنڈ بریک ٹھیک ہے اس کے نیچے ہنڈ بٹن لگا ہوئے ٹھیک ہے اس بٹن کو آپ نیچے کریں گے نیچے کر کے اس کو بھی نیچے کریں گے یہ صندوق کلچ چھوڑیں گے کلچ دبا کر ٹھیک ہے کلچ دبا کر ٹھیک ہے تو یہ اوپر جائے گی ٹھیک ہے صندوق اوپر جائے گی سر میں بعد میں کسی دن چوہرنا یہ ویڈیو بنا کے اس کی شیئر کروں گا تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی چوبی ویڈیو اس میں معلومات ہی آپ کو معلومات ملتی رہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو تک تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں